اے نقی مولا اے نقی مولا مولا بتائیں تو صحیح کیا وجہ ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسہا دیا ید بیزا دیا اور جادو کا توڑ عطا کیا اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو علم طب دے کر بیجا جبکہ ہمارے نبی عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اور بیان میں فصاحت و بلاغت عطا فرمائی میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مغوث کیا اس وقت جادو کا دور دورہ تھا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی ہاں سے ایک ایسا موجزہ لے کر آئے جس کی مثال پیش کرنا جادوگروں کے بس میں نہ تھی اور اسی طرح خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے زمانے میں مبعوث کیا جس میں جزام اور دوسری دیرینہ بیماریاں عام تھی اور لوگوں کو علاج معالجے کی ضرورت تھی پس وہ خدا کی طرف سے ایسا علم لے کر آئے جو ان کے پاس نہیں تھا وہ ان کے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے خدا کے اسی طرح انہوں نے اس وقت کے لوگوں پر حجت قائم کی فرمایا اسی طرح خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے زمانے میں مبعوث کیا جس میں فصاحت و بلاغت اور شیر و سخن کا چرتا تھا پس آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعظ اور حکمت سے برا کلام قرآن لے کر رہے جس کے مقابلے میں ان لوگوں کے کلام اور اشعار کی کوئی حسیت نہ رہی اسی طرح ان پر حجت قائم کی ابن سکیت آپ کا عالمانہ جواب سن کر حیران ہو گیا اور خدا کی قسم کہا میں نے آپ جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا تو ناظرین جو اتنا بڑا عالم تھا جس زمانہ جن کا اعتراف کرتا ہے کہ ان جیسا عالم نہیں دیکھا اس عالم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس زمانے نے وہ زمانہ وہ لوگ کہ جب مشکل پڑھ دی تھے انہی ہستی اسی ہستی کے دروازے پہ آکے اپنی مشکلات کا حل پاتے تھے اسی ہستی کو تین رجب کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور زہر دینے والا کون تھا موتز بلہ جو متوقل کا چچا ذات بھائی تھا دس میں امام کو زہر دیا اور امام اسی زہر کے اثر سے شہید ہو گئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے غسلوں کا فن دیا اور سامرہی میں امام کو دفن کر دیا گیا امام کی شہادت کا دن ہے جی بھر کر امام کو پرسا بھی دیجئے گا امام کا غم بھی منائیے گا لیکن کوشش کرنی ہوتی ہے ہم نے کہ جب امام کا کوئی بھی ولادت یا شہادت ہوتی ہے امام کی ولادت یا شہادت کے دن امام کی صیرت کو پڑھا جائے امام کی کردار کو پڑھا جائے امام نے ہمیں دیا کیا ہے امام ہم سے چاہتے کیا ہے جہاں ازاداری کریں جہاں امام کی صیرت کو پڑھیں وہاں لوگ جو ہیں مشکلات میں بھی گھلے ہوئے ہیں اور بہت بڑا وسیلہ ہے ہمارے آئمہ بہت بنا وسیلہ ہے کوشش کریں دو رکت نماز پڑھیں دو رکت نماز فجر کی طرح نماز آپ پڑھ سکتے ہیں دو رکت نماز کو دسویں امام کو حدیعہ کریں دو رکت نماز کو دسویں امام کو جب حدیعہ کریں گے تو پروردگار کی بارگاہ میں اپنے دسویں امام کا واسطہ دیں تو جو بھی دعا ہوگی مشکل سے مشکل دعا پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا مولا اے نقی مولا معصور کے کانو پہ جنازہ ہے نقی کا معصور کے کانو پہ جنازہ ہے نقی کا پوروتا ہے جو چاہنی پوروتا ہے جو چاہنی معصور کے کانو پہ جنازہ ہے نقی کا